بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیدی کاریت لائف ان دی یوکی تیسٹ ایٹین جو دوست ہمارے ساتھ جوئن ہوتے جو آپ کو شکریہ کوشش ہوتی کہ بندہ جتنا ٹرائی کر کے اس کو نا ٹرانسلیٹ کر سکے یا ایکسپلین کر سکے کچھ لفظ اور کچھ ایسی چیزیں جو بہت زیادہ نا مشکل ہوتی بندے کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا یا وہ صحیح سے بندہ سمجھا نہیں سکتا سو مذرد اگر آپ کو صحیح سے سمجھنا آئے لیکن کوشش کار آکے چلو جتنا بھی کوشش کار گا ہیلپ ہو جائے نا آپ لوگوں کی تو اس کو سبسکرائب کر دیں یوٹیوب چینل کو ٹک ٹاک چینل بھی ہے اس کو بھی اگر آپ کر سکتے فالو تو وہ بھی کر لیں آپ سب کا شکریہ سو ٹیسٹ نمبر ہے ایٹین ابھی نا چلیں جی کوشش نمبر ایک ہے جی ٹیسٹ ایٹین ویر ایز سنوڈونیا نیشنل پارک لوکیٹیڈ یہ جو نیشنل پارک سنوڈونیا یہ کس جگہ پہ موجود ہے سو یہ کدھر ہے جی نورت ویلز یہ ویلز میں جو کہ یہ پارک کا نام نکھا ہے سنوڈونیا ویلز کدھر ہے یہ ویلز میں جی کوششن نمبر ٹو وین ایس سینٹ انٹریز ڈی پیٹرن آف تسکوٹلینڈ کہ یہ جو مخصوص دن ہوتے ہیں جیسے وہ ہر ملک کے یا ہر مذہب کے اپنے دن ہوتے کچھ یہ جو سینٹ انٹریز اس کا دن کس دن کو منایا جاتا ہے جیسے قادی عظم یا علماء اقبال کی ڈیٹ اپ بر تھاپ سمجھ لے تو وہ کس دن ہوتا جی سینٹ انٹریز 30 نویمبر 30 نویمبر کو سینٹ انٹریز منایا جاتا ہے کوششن نمبر ٹری سینٹ نائنٹین ٹونٹی سیون کہ انیس سو ستائی سے لے کر بچ ارگنائزیشن ہیز ارگنائز دا پرامز کہ کون سا ایسا ارگنائزیشن ہے یا کون سا ایسا ادارہ ہے جس نے پرامز ارگنائز کیا ان کو انعقاد کیا ٹھیک ہے جیسے نا یہ میوزک کے پرگرام جیسے ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے وہ کچھ ایسے پرگرام جو ٹی وی پر دکھاتے سال کے ہر سال نا تو وہ کون سا ارگنائزیشن جس نے یہ دکھائے بی بی سی سو بی بی سی ٹی وی پہ وہ نشر کرتا ہوگا یہ پرگرام ٹھیک ہے پرامز جیسے وہ مسیقی کے پرگرام ہوتے ہیں آم question number four what is the function of the donated blood کہ blood جو donate کیا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کیا استعمال کس طرح استعمال کرتے to treat a variety of injuries and diseases کہ مطلب مختلف قسم کے زخم یا بیماریوں کو استعمال کرنے کے لئے treat کرنے کے لئے اس کو نے استعمال کیا جاتا who was the captain of the 1966 english world cup team world cup winning football team کہ 1966 میں جب انگلینڈ کی team نے world cup جیتا تو اس کا captain کون تھا جیسے پاکستان میں cricket کا world cup جب جیتے تو کون تھا کپتان ٹھیک ہے جی تو ابھی انگلینڈ کی team جو world cup جیتی 1966 میں football world cup اس وقت کا captain جو اس کا نام کیا تھا bobby moore ٹھیک ہے جی سو انگلینڈ کی team کے کپتان کے نام تھا bobby moore question number six انگلینڈ was a major commercial country کہ مطلب انگلینڈ بہت زیادہ مطلب ادھر کام بام تھا جیسے نا کمرشل تھا جیدر ادھر بہت زیادہ کام تھے فیکٹریاں تھے تو بندے کام کے لئے آتے تھے and many foreigners travel to انگلینڈ اور بہت سے دوسرے ملکوں سے بندے ادھر آئے جیسے ہم پاکستانی انڈین اور سارے ایشین یا افریکن بندے آئے ہوئے ٹھیک ہے تو بہت سے بندے ادھر ٹرابل کر کے آئے to trade and work throughout the middle ages بہت زمانہ پہلے بندے آئے ادھر کام کرنے کے لئے what countries did the engineers come from کہ کون سا ملک ہے جہاں سے انجینئر آئے جیسے ابھی انڈیا پاکستان سے کچھ ڈاکٹرز آ رہے یا نرسیز آ رہے ٹھیک ہے تو انجینئر اس زمانے میں کس ملک سے انجینئر آئے جرمنی جرمنی سے انجینئر آئے how many time did henry 8th marry کہ یہ جو henry تھے اس نے کتنی شادیاں کی تو چھے شادیاں کیجی اس نے اپنی زندگی میں henry 8 نے کتنی شادیاں کی چھے which of the following charity charity پتہ نہیں کیا ہوتا جیسے وہ عیدی سنٹر ہو گیا پاکستان میں ٹھیک ہے اس طرح کے جو charity center ہے which of the following charity organization treat sick animal کہ کون سے جو بیمار جنوروں کو treat کرتے ہیں ان کی look after کرتے ہیں pdsa ٹھیک ہے جی so یہ جو کہ جنوروں کو look after کرتے ہیں pdsa question number 9 which of the following sports date back to the time of romance romance مطلب جیسے ہم کہتے نا مغل بادشاہ یہ بہت پرانے نا ٹھیک ہے اس دور کے جو ان کے جو romance تھے ٹھیک ہے ان کے دور سے کونسی ایسی sport ہے کونسی ایسی game ہے جو اس وقت بھی موجود تھی یا اس وقت بھی پائی جاتی تھی یا اس وقت بھی کھیلی جاتی تھی which of the following sport dates back to the time of romance horse racing کے گھوڑوں کی ریس پر اس وقت بھی چلتی تھی اس وقت باقی یہ جو تو باکسنگ اور گولف ہولتی تھی جیسے یورپ ہو گیا نا اس کے جو ملک ہیں ٹھیک ہے یورپین یونیو جس کو بولتے تو کتنے ملکوں نے کیا تھا جی six سکس نے ٹھیک ہے سکس کنٹریز نے اس کو 1957 میں جوئن کیا اور اس کے بعد باقی ملک آئی سا جوئن ہوتے رہے question number 11 how many verdicts are permitted in scottish trial جیسے وہ court case ہوتا نا ٹھیک ہے تو اس میں کتنے قسم کے نا وہ فیصلے کیے جا سکتے یا وہ ٹھیک ہے جی سو جو scottland میں trial ہوتے court case ہوتے تو اس میں کیا فیصلے ہو سکتے there are three types case کے نا تین قسمیں guilty کہ بندہ جس نے قصور کیا وہ مطلب قصوروار ہے not guilty کہ وہ قصوروار نہیں ہے اور not proven یا کہ وہ proof ہی نہیں کر سکے مثلا پولیس کے پاس ایویڈینسی نہیں تھا کہ وہ اس کو proof کر سکتے کہ اس بندے نے وہ جرم کیا so guilty not guilty and not proven three types of verdicts when did english became the royal court and parliament's primary language english یہ کب ان کے courts اور parliament کی زبان بنی یا بنائی گی ٹھیک ہے so england اور english جو ہے زبان یہ کب courts اور parliament میں استعمال کرنا شروع کی گئی 14th century in 14th century which of the following organization ان میں سے کون سی organization ہے ٹھیک ہے یہ کون سا ادارہ ہے that has no legislative authority کہ اس کے پاس قانونی طرح پر یہ نہ اس کو اجازت نہیں ہے اس کے پاس یہ power نہیں ہے to make laws کہ وہ قانون نہیں بنا سکتا but is responsible for drafting conventions and charters لیکن وہ convention اور charters بنا سکتا such as the European convention of human rights یا جیسے وہ European بندوں کے جو rights ہیں ٹھیک ہے مطلب پوری دنیا کے بندوں کے rights ہیں لیکن وہ یورپ میں قانون لگو ہوتا and fundamental freedom ٹھیک ہے تو جو بندے کی basic rights ہیں تو وہ ان کو بنا سکتے لیکن قانون نہیں بنا سکتے تو کون سا ادارہ جی the council of Europe جیسے European council ہے ٹھیک ہے the council of Europe ٹھیک ہے question number 14 commonwealth membership is mandatory to all members کہ commonwealth جو اتنے بھی member ہیں ٹھیک ہے ان پر commonwealth membership ضروری ہے ان کے لئے ٹھیک ہے mandatory ہوتا ہے مطلب اس کے کیب غیر حال نہیں ہے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے لازمی جس کو بولتے ہیں this is false کی یہ صحیح نہیں ہے یہ statement صحیح نہیں ہے commonwealth membership is mandatory for all members تو یہ سارے members کے لئے mandatory نہیں ہے who became British Prime Minister in May 2010 کہ 2010 میں کون سا نا بندہ تھا جو کہ انگلینڈ کا prime minister بنا ڈیویڈ کیمرون ٹھیک ہے so ٹونی بلیر ڈیویڈ کیمرون تریسہ میں یہ سارے تو ابھی recent حالی میں ہوئے نا سارے ٹھیک ہے تو ڈیویڈ کیمرون تھا ان کا نے 2010 میں پرائم منسٹر question ہے جی the leader of the opposition lead his or her party in highlighting what they perceive to be the governments choose to کو مطلب دو option choose کہ جو جو اپوزیشن کا لیڈر ہے جیسے ابھی پاکستان میں جو جو اپنی پارٹی کے بندوں کو لے کر وہ اس کا کام یہ ہوتا پرسیو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو گورنمنٹ نے غلطی کی ہے یا اس کی کمزوری ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جیسے پاکستان میں اپوزیشن لیڈر ہے نا ایک گورنمنٹ ہوتا اپوزیشن لیڈر ہوتا تو اپوزیشن لیڈر وہ کا کام کیا ہے اپنے بندوں کو ساتھ لے کے وہ ہائی لائٹ کریں جو گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں یا اس کی کمزوریاں ہیں اگر جی what is the minimum age to operate a موپیڈ in the united kingdom united kingdom ہے انگلینڈ میں موپیڈ وہ چھوٹا سا مور سائیکل جو تھا وہ چلانے کی نا ایج کیا ہے کمز کم کتنی ایج ہونی چاہیے وہ چلانے کے لیے so age آجی 16 جیسے گاڑی کے لیے 17 ہے گاڑی چلانے کے لیے so موپیڈ کے لیے کتنی ہونی چاہیے کمز کم 16 which Scottish court handles the most serious civil cases کہ کون سا ایسا court ہے جو نا civil cases جو بہت serious نویت کی ہیں ان کو وہ deal کرتا ٹھیک ہے the court of sessions ٹھیک ہے the court of sessions یہ جو نا جو serious نویت کے cases civil cases ان کو deal کرتا یہ کو تو criminal criminal ہوتا ہے جیسے قتل ہو گیا کسی کو قتل کر دیا کسی کو مار دیا civil ہوتا ہے جیسے وہ زمین کا تنازہ ہو گیا یہ کچھ اس طرح کچھ کر کے نا معاملات ٹھیک ہے جی 19 question number 19 northern ireland ireland ڈویلز have their own bank note ڈویلینڈ اور ان کے نا اپنے بھی bank notes ہیں صرف پونڈ ڈویلینڈ کا پونڈ نہیں چلتا اور وہ پورے ڈویلینڈ میں ان کو بندے accept کرتے یا لیں دے ان میں کرتے however businesses are not required to accept them کہ businesses کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو accept کریں this is false کہ یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کہ مطلب ireland اور ڈویلز کے note ڈویلینڈ کا note تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈویلینڈ اور ڈویلز کا نہیں ہے شاید تو یہ statement غلط ہے کہ ان کا note ہے جو پورے انگلینڈ میں مانا جاتا اور بزنس کے لیے ضروری ہے اس کو accept کریں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے question number twenty the old pocket and rotten borrows ڈویلینڈ were established by reform act of 1932 1932 میں یہ act کے ذریعے old pocket and rotten borrows بنائیں گئیں ٹھیک ہے so this is true کہ یہ صحیح بات ہے ایسا ہی ہے which of the following was one of the most famous battle of the hundreds years war کے کون سی ایسی جنگ ہے جو کہ بہت مشہور ہے of hundreds years war کے صدیوں کے مطلب جنگ جلتیری جیسے تو وہ کون سی ایسی جنگ ہے جو کہ بہت مشہور ہے battle of اگن court یہ جنگ بہت زیادہ مشہور ہے جو کہ بہت عرصہ تک چلتی رہی what did ہنری سی نے کیا 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 یہ ہنری سی ہے جب اس نے جنگ جی تی روز آف ٹھیک ہے جنگ جی تی تو اس نے کیا 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 یہ نیچے چہار لکھ وہ ان میں سے کون سی جو ہے کس صحیح ہے the term great britain جیسے آپ نے سنا ہوگا UK ٹھیک ہے جی یا انگلینڈ یا great britain بھی آپ نے سنا ٹھیک ہے the term great britain exclusively applies to england, scotland and wales ان تینوں کو ملا کے اس کو بولتے great britain not northern island ٹھیک ہے تو northern island اس میں شامل نہیں ہے so تین ہیں england, scotland اور wales ان کو ملا کے اس کو کیا بولتے the great britain which of the following is the home secretary responsibility یہ جو home secretary ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس نے کیا کیا کام کرنا immigration ٹھیک ہے policing and crime جو بندے دوسرے ملکوں سے ہارے وہ یا اس ملک میں جو قانون ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا تو یہ کس کی ذمہ داری ہے home secretary کی جیسے ہوتا ہے وزیر داخلہ پاکستان میں وزیر داخلہ تو کہ ملک کے اندر انہی جو معاملات ہیں اس کو اس نے کنٹرول کرنا ٹھیک ہے ہینڈل کرنا یا ہوتا وزیر خارجہ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو نا ان کے رابطے ہوتے ٹھیک ہے وہ تو home secretary کی کیا responsibility ہے اس کو کیا کرنا immigration policing اور crime کو اس نے ڈیل کرنا ٹھیک ہے جی thank you very much آپ سب کو شکریہ جن دوستوں نے ہمیں جوئن کیا اللہ کرے کوشش کیے کہ سمجھا گئے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت اور اللہ کرے آپ اپنے اپنے ٹیسٹ جلدی پاس کر لیں thank you very much